مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے دس دل حجہ 1441 حجری بمطابق 31 جولائی 2020 آج کے خطیب ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر فیصل بن جمیل غزاوی حفظہ اللہ تعالی ہر طریقی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس سے مدد اور مغفرات چاہتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے عامال سے پناہ لیتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اے ایمان وارو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اسے ڈرنا چاہے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگوں اپنے پروردگاہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بی بی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں فیلا دیں اسے اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتناتیں توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پرنے کے بان ہے ایمان وارو اللہ تعالی سے ڈرو سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سمار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابیداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی اما بعد مسلمان و بے شک اللہ کے محترم گھر کا حج اسلام کے شاعر اور اس کے عظیم شرائع میں سے ہے حج اپنی حقیقت میں ایک عظیم درسگاہ ہے جس میں ایسے نفع بخش اسباقہ اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں جن سے مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے علوم و معارف سے سیراب ہوتے ہیں اور اس کے آداب و اقدار کے سرچشمہ سے مالا مال ہوتے ہیں حج کے سلسلے میں قرآن کی گفتگو میں عظیم ہدایت و تعلیمات ہیں کیا ہی بہتر ہے کہ ہم ان پر غور کریں اور ان کے مقاصد کو سمجھیں سواللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو قعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اور جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے قعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ بلے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو تواف قیام رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا اس آیت میں ان مشرقین کے لیے تنبیہ اور سزنش ہے جنہوں نے غیر اللہ کے عبادت کی اور اس کے علا معبودات برا لیے زمین کے اس حصے پر جس کے بنیاد پہلے دن سے ہی اللہ کی توحید اور صرف اسی کے عبادت پر رکھی گئی ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں اسی طرح اس میں فرما برداروں عبادت گزاروں کے لیے شرک اور گناہوں ناپاکیوں اور گندگیوں سے بیت اللہ کی حصی اور معنوی تطہیر ہے اور رہا معالی اللہ کا قعبہ کو اپنی طرح منصوب کرنے کا تو یہ اس کے شرف اور فضل کی وجہ سے ہے اور اس لیے کہ اس کی محبت دلوں میں فضوطر ہو جائے اور ہر گوشے سے اس کی طرح دل مشتاق ہو اور اس لیے کہ اس کی تطہیر و تعظیم تعظیم تر ہو اور اللہ تعالی کا فرمان حج کے محن معلوم ہے سنت متحرامی ان محنوں کا بیان آیا ہوا ہے رہی بات ارکان حج وقوف عرفت و افادہ و سعی کی تو اجمالی طور پر الگ الگ آیات میں ان ذکر کیا گیا ہے رہی بات ان کی قیفت ترتیب اور تفصیل کی تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و فعل کے ذئے یہ بیان فرمایا ہے اور تأقید فرمائی ہے کہ آپ سے سیکھا جائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرمان یاد رکھا جائے جو آپ نے اپنے حج میں فرمایا مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو ان میں ان لوگوں پر رد ہے ان میں ان لوگوں پر بلیگ ترین رد ہے جو سنت نووی سے بغد رکھتے ہیں اس کی حجیت کا انکار کرتے ہیں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر قرآن پر اختفاء کرنے کی دعوت دیتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں جنہیں قرآن نہیں کہا جاتا ہے وہ حقیقت میں ملت و دین کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو شخص اللہ کی حرمت کی تعظیم کری وہ اس کے لئے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے اس میں یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی اور اس کے محرمات سے بچی اور اس کے نفس میں ان کا ارتکاب سنگین ہو تو اس پر اس کے لئے بہت بھلائی اور بڑا ثواب ہے کیونکہ جیسے نیکی کے کاموں کے کرنے پر عجر و ثواب مترتب ہوتے ہیں ویسے ہی نواہی کو چھوڑ اور ممنوعات سے باز رہ کر تقرب حاصل کرنے پر عجر و ثواب مترتب ہوں گے اور ان قربانیوں کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے جن سے تقرب حاصل کیا جاتا ہے اللہ کو ہرگز ان کے گوش اور کھون نہیں پستے ہیں مگر اللہ کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے اس آیت میں یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور جس پر بندو کو ثواب دیا جاتا ہے حالانکہ اللہ مخلوق سے بے نیاز ہے وہ چیز ان کا تقویر اللہ سے ان کا خوف و خشیت ہے اس کے حکم پر ان کی استقامت اور اس کے لئے عبادت کو خالص کرنا ہے اس آیت میں ذبح و قربانی میں اخلاص پیدا کرنے پر اُبھارنے کی بات ہے اور اس کی ترغیب ہے اور یہ کہ اس کا مقصد صرف اللہ کی خشنودی ہو اس میں نہ فخر ہو نہ ریاہ نہ دکھاوہ اور نہ مہد عادت کی بنا پر انجام دیا جائے اسی طرح تمام عبادات ہیں اگر ان کے ساتھ اخلاص اور اللہ کا تقویر شامل نہ ہو تو وہ ان چھلکوں کی طرح ہیں جن میں کوئی گودہ نہ ہو اور اس جسم کی طرح ہیں جس میں روح نہ ہو اللہ عزوجل کا یہ فرمان اسی طرح ہم نے انہیں تمہاری لئے مسخر کر دیا ہے اس میں اللہ سبحانہ کی طرف سے ہم پر اس بات کا احسان جتلانا ہے کہ ان جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا ہے انہیں من مطابق چلانے پر قادر بنایا جبکہ وہ ہم سے زیادہ بڑے جسم اور ہم سے زیادہ طاقت اور آدھا کے مالک ہیں اس لئے تاکہ ہم جان لیں کہ معاملات تو ویسے نہیں ہیں جیسے بندے کے سامنے تدبیر سے ظاہر ہوتے ہیں بلکہ معاملات تو ویسے ہیں جیسے غلبہ و قدرت والا انہیں چاہتا ہے چنانچہ چھوٹا بڑے پر غالب ہو جاتا ہے تاکہ مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ غالب صرف ایک اللہ ہے وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو اس آیت میں حج اور عمرہ پورا کرنے کا عظیم ترین مفہوم یہ ہے کہ ان دونوں کا اللہ کے لئے خالص کیا جائے اس لئے کہ اس کا فرمان للہ یعنی اللہ کے لئے اختصاص پر دلالت کرتا ہے اس لئے حرام ہے کہ حج اور عمرہ کے لئے حج اور عمرہ کو ریاہ و نمود کے لئے نکلیں بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کریں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ عز وجل کا فرمان قربانی کا جو جانو اور مؤسر ہو اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اسلامی شریعت حاجی اور عمرہ کرنے والے پر آسانی کرنے کی خواہش مند ہے کیونکہ لفظ استعی سر آسانی کی طلب اور تعقید پر دلالت کرتا ہے بلکہ یہ آسانی عام احکام شریعت کا وصف لازم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے تو اس پر فدیہ سیام کا یا صدقہ کا یا دبعہ کا اس میں یہ ہے کہ کفارات کفارہ دینے والے کو گناہ اور سزا سے بچاتے ہیں کیونکہ فدیہ کو یہ نام دیا گیا ہے جو فدیہ سے مأخود ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گنہگار تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو اپنے بیٹوں کے بدلے بچا لیں اسی طرح اس میں یہ ہے کہ اللہ کے یہ احرام کے ممنوعات کی اپنی شان و عدمت ہے کیونکہ ان کے عوض کو فدیہ سے معصوم کیا گیا ہے اور فدیہ بیش بہا عظیم چیز پر ہی ہوتا ہے اور اللہ کا یہ فرمان یا قربانی اس میں یہ بیان ہے کہ قربانی اللہ کی عبودیت کے نمائی ترین نشانات میں سے ہے کیونکہ اس کا نام نسک ہے اور نسک عبادت اور اللہ کے لئے تقرب کو کہا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان میں آیا ہے آپ کہہ دے میری نماز میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لئے ہے اللہ اللہ وعلا کا فرمان اور جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرہ سے لے کر حج تک تمتو کرے پس اسے جو قربانی معصر ہو اسے کر ڈالے جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ تین دن حج کے دنوں میں روزہ رکھ لی اور ساتھ قوافزی میں پھر اس کے بعد فرمائے یہ مکمل دس دن ہیں تاکہ اس بیان میں تین اور سات کے درمیانی اختیار کا وہم ختم ہو جائے اس میں اہل علم و تقوی کے لئے عبرت ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ان کے دین کے حکام غایت درجہ اس میں اہل علم و تقوی کے لئے عبرت ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ان کے دین کے حکام کو غایت درجہ وضاحت کے ساتھ مکمل طور پر بیان کریں اور ان کے دہنوں سے ان اوہام اور غلط آقائد کو دور کر دیں جو وہ اعتقاد رکھتے ہیں اللہ جلہ و علا نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے اس میں یہ ہے کہ علم اللہ کے عذاب سے خوف خانی اور ڈرنے کا قوی ترین سبب ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا اور تم جان لو سو جس کا علم زیادہ ہوگا اس میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیہ زیادہ ہوگی جیسا کہ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے اللہ سے صرف اس کے علماء بندے ہی ڈرتے ہیں اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا اور اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ کے بندوں اللہ کا فرمان اور حج میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں اس میں جس لڑائی سے منع کیا گیا ہے وہ لڑائی ہے جو لوگوں کے بیچ تنازعات اور جھگڑوں کے شکل میں ہوتی ہے اور باہمی غضب و غصہ اور دشنام ترازی کی طرف لے جاتی ہے اور وہ حج کے منافی ہے مگر وہ جدال جو حق ادھار اور جاہل کی تعلیم کے لیے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ وہ بھلائی کے کام میں سے ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور ان سے بہترین طریقے سے جدال کرو اور اس میں منکر کے انکار اور دین کے حدود قائم کرنے میں علمی مداکرہ اور جدال داخل ہے یہ اس جدال میں سے نہیں جس سے منع کیا گیا ہے اللہ کا فرمان ہے حج میں نہ بیبی سے مل ملاب کرنا ہے نہ گناہ کا کام کرنا ہے اور نہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے اس میں حاجی کی طرف سے اپنے حج کی تعادیم کا عجوب ہے سو وہ اپنے حج کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھے جو اسے فاسد کر دیں اور اس میں خلل پیدا کریں تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وعدہ سے محدود ہو سکی جس نے اس گھر کا حج کیا اور بیبی سے میل ملاب نہیں کیا اور نہ گناہ کا کام کیا تو وہ اسے لوٹے گا جیسے اسے اس کے ماں نے جنم دیا ہے اسے بخاری اور مسلم روایت کی اللہ کا یہ فرمان تم جو بھی بھلائی کا کام کرو اللہ اسے جانتا ہے اس میں یہ ہے کہ بھلائی اور ارتعات کے کام کیے بے غیر سیم گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سے قربت پوری نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس نے گناہوں اور معافی سے کیونکہ اللہ نے گناہوں اور معافی سے منع کرنے کے بعد بھلائی اور ارتعات کے کاموں پر اُبھارا ہے اللہ تعالیٰ کی برمانہ اور توشہ لے لو بے شک بہترین توشہ تقویٰ ہے اس میں اس شخص پر رد ہے جو گمان کرے کہ توشہ لینا اللہ پر مکمل توقع کے منافی ہے کیونکہ اللہ نے جس طرح اس پر توقع کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح اس نے اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا توشہ لینا مشروع اسباب اختیار کرنے کی قبیل سے اس آیت میں یہ بھی ہے کہ تقویٰ اہم ترین چیزوں میں سے ہے جن کی مسلمان کو اپنی آخرت کے لیے توشہ لیتے وقت ضرورت ہوگی کیونکہ اس میں تقویٰ کو اس توشہ سے تشبیح دی گئی ہے جس سے انسان بے نیاز نہیں ہے اس میں تشبیح بلیگ ہے جو حمد کو محمیز دیتی ہے اور عزائم کو مضبوط بناتی ہے اللہ کا یہ فرمان تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے ابتغا طلب اور محنت کرنے پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک رزق طلب کرو اسی طرح اس میں یہ باریک مقصد بھی ہے اور وہ ہے دلوں کو ان کے کہ وہ ہے کہ دلوں کو ان کے خالق کے ساتھ جوڑنا یہاں تک کہ ان چیزوں میں بھی جو دنیا کے معاملات سے ہوں جیسے تجارت کرنا اور مال کا مانا کیونکہ اللہ کا فرمان اللہ کا فضل اس پر دلالت کرتا ہے فضل پورا کا پورا اللہ کے ہاتھ میں اور عبوبیت کی تعبیر میں اس بات کی اطلاع ہے کہ بندے اپنے خالق کے مکمل محتاج ہیں اور ان کا خالق ان سے مکمل بنیاز ہے اللہ تعالی کا یہ فرمان اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے تھے اس میں یہ ہے کہ سنگین ترین گمراہی دین میں ہدایت سے بھٹکنا ہے کیونکہ اس میں تعاقید آئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے قبل اس کے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی تم بس گمراہ لوگوں میں سے تھی اللہ کا یہ فرمان تم وہاں سے روانہ ہو جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ حج کے عظیم مقاصد میں سے لوگوں کے درمیان مساوات اور ان کے دلوں میں توادو پیدا کرنا ہے کیونکہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ سب کے سب ایک ہی جگہ ٹھہریں اور وہاں سے سب ایک ساتھ نکلی اور بعد کو بعد پر اقوف اور روانہ ہونے میں امتیاز حاصل نہ ہو جیسے قریش اور ان کے ہم نوہ کرتے تھے وہ مزدرفہ میں اقوف کرتے تھے اور انہیں ہم سے کہا جاتا تھا سارے عرب عرفہ میں اقوف کرتے تھے اس لئے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ عرفات آئیں وہاں اقوف کریں پھر وہاں سے روانہ ہوں میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی ان سے مغفرت طلب کریں اللہ تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے حرم والے گھر کے حج کو بند کی دائمی ثابت قدمی اور بقی ایام میں اس کی درستگی حال کا ذریعہ بنایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود یا برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ بادشاہ اور خوب جاننے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندہ رسول ہیں نماز پڑھنے والوں حج کرنے والوں اور روزہ رکھنے والوں میں سب سے اچھے ہیں آپ نے اپنے رب کی اطاعت پر ہمیشہ گی بڑھتے اور استقامت سے کام لیا درد و سلام نازل ہو آپ کے نکوکار معزز آل اور صحابہ پر اما بعد حج حج کے آیتوں کے زمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو یقین اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اس میں عبادتوں کے آخر میں استغفار کرنے کی مشریعت کے پتا چلتا ہے ان کے اندر واقع ہونے والی خلل کی تلافی کے لیے اور ان کی وجہ سے دل میں جو خود پسندی پیدا ہو سکتی ہے اسے دفع کرنے کے لیے کیونکہ اللہ نے اس لیے عبادتوں جیسے نماز وغیرہ کے اختتام پر استغفار کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ اس میں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے اور ذکر کے ناز چھوڑنے پر ابھارا گیا ہے اس لیے کہ انسانی نفس عبادتوں کی ادائی کے بعد راحت کی طرف مائل ہو سکتا ہے اس لیے مناسق حج کی ادائی کے بعد اللہ کے ذکر پر مدامت برتنے کا حکم دیا گیا معلوم ہوا کہ مؤمن بندہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کے بندو اللہ کے ذکر کو قائم کرنا حج کا شعار اس کا عظیم مقصد ہے ذکر کی پابندی میں حج کرنے والا مناجات کی لدت پاتا ہے اور اپنے رب اور خالق کے ذکر سے معنوس ہوتا ہے تاکہ وہ جب حج کی درسگاہ سے نکلئے تو اپنے رب کے ذکر سے اس کا نفس جڑا ہو اور اس کی زبان تر ہو یہاں تک کہ اس کا ذکر اس کے ذہن اور زبان پر ویسے ہی حاضر رہے جیسے اس کے باپ اور ان لوگوں کا ذکر حاضر رہتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے بلکہ اس سے شدید ترین صورت میں ذکر حاضر رہے کہ کوئی غفلت نہ پائی جائے نہ ذکر سے انکتاہ ہو اور وہ زندگی بھر اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو جائے اور اللہ کا یہ فرمان یہ پرہزگاروں کے لیے ہے جو سورہ بقرہ میں حج کے آیتوں کی اختتام پر ہے اور وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حج کی مشروعیت کی حکمت اللہ کے تقوی کا حصول ہے چنانچہ جس کسی نے اپنے حج میں اللہ کے تقوی کو اختیار کیا حج میں اس کے حکموں کو مانا اور اس کی ممانا سے بچا اللہ اسے بخش دے گا اور اس کے گناہوں کو مٹا دے گا پتا چلا کہ حج میں معتبر چیز وہ تقوی ہے جو حاج کے دل میں راسخ ہو جائے یہ تقوی جس کی حاجی اپنے حج میں تربیت پاتا ہے اسی پر اسے زندگی بھر چلنا چاہیے اور اللہ کے عوامر و نواہی کے ساتھ اسی کے مطابق معاملہ کری حج میں جس طرح نہ بیوی سے ملنا ہے نہ گناہ کرنا ہے اور نہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے اسی طرح حج سلوک و برطاو کی تربیت و تہذیب ہے کہ ہر حال میں یہی بندی کا اخلاق ہو جائے اللہ کے بندوں ہمیں پوری طرح ڈرنا چاہیے کہ ہم قبی افعال اور معیوب خسلتوں کی طرف لوٹیں باعث کہ ہم نے اللہ کے حکم کی پیروی کی اس کی طرف متوجہ ہوئی اور نیکیوں سے اس کا تقرب حاصل کیا بلکہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم پاکزہ عمال اور کریمان اخلاق کو لازم پکڑیں جادہ یہ حق پر باقی رہیں اور اپنے رب کی شریعت پر استوار رہیں کیونکہ کیا ہی بھلی ہے جس کے بعد فرنے کی اور کیا ہی بری نیکی ہے جس کے بعد بدی ہم اور جس نے حج میں اللہ کے لئے تلبیہ کہا اور قربتوں اور بخشش کے موسم میں اپنی طرف سے اللہ کو خیر دکھایا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں اس کے اطاعت کا تلبیہ کہی اس لئے کہ تلبیہ کا معنی قبول کے بعد قبول اور تاعت کے بعد تاعت ہے یعنی حاضری کے بعد حاضری اور تاعت کے بعد تاعت ہے اور جو اللہ کی حرمت والی گھر کے حج کے دوران احرام کے ممنوعات سے بچا رہا اسے جاننا چاہیے کہ ہمیشہ پورے سال اور ہر زمانے میں ممنوعات موجود ہیں ان کے ارتکاب اور ان کے قریب جانے سے بچیں اللہ جل وعلا کا فرمان ہے یہ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ جس طرح انسان بیماریوں اور وباؤس سے بچاؤ کے اسباب اختیار کرنے اور بیماری میں پڑھنے سے بچانے والی تدابیر کی پابندی کا حریص ہوتا ہے اسی طرح اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی کما حق ہو تعظیم کریں اللہ کے فرائد کی حفاظت کریں اللہ کی حدود کی پابندی کریں اللہ کے حرام کردہ امور سے اجتناب برتیں اور اس کا احتمام دنیا بھی امور کی اصلاح کرنے والی چیزوں کے احتمام سے زیادہ ہو اور اس لیے کہ اللہ کے شائرہ اور اس کی شریعتوں کی وہی تعظیم کریں اس لیے کہ اللہ کے شائرہ اور اس کی شریعتوں کی وہی تعظیم کرے گا جو اللہ کی تعظیم کرے اس کا تقوی اختیار کرے اس کی معرفت رکھے اور اس کی کمہ حق کو قدر کرے ہم تمام پر یہی واجب ہے کہ ہم اللہ کی حکموں کو پیروی کریں جس چیز کے ذائع کرنے سے اس نے منع کیا اسے ذائع نہ کریں اور اس کے حدود اور حرمتوں میں کسی بھی چیز کو کم تر جاننے سے بچیں اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو مضبوط سے تھام لیں اور سچے دل سے اپنے رب سے ثابت قدمی کی دعا مانگیں آجیز ان کے ساری کے ساتھ اس سے التجاہ کریں کہ وہ ہمارے لوگوں کو گم رہا نہ کریں اور ہمیں فتنوں میں نہ ڈالیں اس کے بعد اے اللہ کے بندوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے مؤمنوں تم بھی ان پر خوب درود بھیجیں اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کھو اے اللہ تُو راضی ہو جا خلفہ راشدین ابو بکر عمر عثمان سے اور ہم سے بھی یا رحم الرحمن اے اللہ تُو ہمیں ہمارے وطنوں میں آمن و استقرار عطا فرما اے اللہ تُو ہمارے ولی عمر کو توفیع عطا فرما اچھے کام کی اے اللہ تُو انہیں نیکی کے کام پر لگا دے اے اللہ تُو ان کے ذریعے اسلام المسلمانوں کو فائدہ پہنچا اے اللہ تُو ہمارے کمزور بھائیوں اور جہاد کرنے والوں بھائیوں اور سرحدوں پر متعین بھائیوں کی مدد فرما ان کے لئے تُو مددگار اور معاون ہو جا اے اللہ تُو حج کرنے والوں کے حج کو قبول فرما لے ان کے حج کو مبرور بنا دے اور ان کے حج کو قبول فرما لے ان کی کوشش کو قابل قدر بنا اے اللہ تُو ان کی لگشوں کو معاف فرما ان کے گناہوں سے درگزر فرما اے اللہ تُو ان کے مریدوں کو شفا تا فرما ان کے ممتلاک کو تو عافیت تا فرما اے اللہ تُو ہم سے عذاب اور بلا کو اٹھا لے سبحان ربک رب العزت عمی یسفون والسلام علی المسلین والحمد للہ رب العالمین موسیقی موسیقی